بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میرے پیارے پاکستانیوں یہ میرا وی لاغ اپنے عمران خان لیڈر ہمارا پاکستانی لیڈر عمران خان سے ایک ریکویسٹ ہے یہ اس وی لاغ کے دروں تاکہ میری پوری قوم کو بھی پتا چلے میرے اداروں کو بھی پتا چلے اور ہمارے لیڈر کو جس سے ہم بہت پیار کرتے ہیں عمران خان تک یہ ہماری ریکویسٹ جا سکے عمران خان بھائی آپ میرے بڑے بھائی ہیں اور میں آپ کو حقیقت میں کبھی بھی آج تک سیاسی لیڈر نہیں مانا میں نے ہمیشہ آپ کے اندر وہ ریل ایک نیشنل لیڈر کی کوائلٹیز دیکھی ہیں وہ پرسنلیٹی دیکھیے اس وجہ سے کر کے میں آپ کو اپنوں نیشنل ہیرو مانتا ہوں اور انشاءاللہ مانتا رہوں گا آپ آنسٹ ہیں جس سنسیریٹی کے ساتھ آپ نے قدم بڑھایا ہے اس پاکستان کو اپنے پاؤں پہ کھڑا کرنے کا اس جہاد کے اندر ہم آپ کے ساتھ ہیں لیکن بہت ساری چیزی ہیں جو کہ آپ کو میں اویر کرنا چاہتا ہوں ہو سکتا ہے کہ آپ ان چیزوں کے بارے میں اویر ہوں بھی اور ہو بھی سکتا ہے کہ آپ ان چیزوں کے بارے میں اویر نہ ہوں پرابلم یہ ہے کہ اس وقت جو میں میرے پاس انفرمیشن ہے یا جو کچھ میں پکچر دیکھ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ آپ کے ساتھ بہت سارے منافقین جڑے ہوئے ہیں وہ چاہے پی ٹی آئی کی شکل میں یا چاہے اتحادی کی شکل میں یاد رکھیے گا کہ آپ کی پارٹی کو برباد کرنے کا ان کا جو پلان ہے اس میں نواز شریف زرداری اسٹیبلشمنٹ کے جو پرانے لوگ ہیں باجوا یہ تمام شامل ہیں اور یاد رکھیے گا کہ آپ کی زندگی کے اوپر پہلے بھی ایک دفعہ ہم نے آپ سے ریکویسٹ کی تھی کہ بلو پرو جیکٹ پہن کے رکھا کریں یا بلو پرو جو گلاس ہے وہ رکھیں اور اپنے ساتھ زیادہ وہ سکیورٹی رکھیں جو ویٹرنز یا آپ کے اپنے وہ لوگ جو موٹیویٹڈ ہیں یہ بہت ضروری ہے اور ینگسٹرز وہ پی ٹی آئی کے لڑکے جو شروع سے ہی پہلے دن سے ہی آپ کے ساتھ جڑے ہیں میں آپ سے ایک ہمبر ریکویسٹ یہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ یہ جو ہم بار بار ہم باہر نکلتے ہیں اور بار بار ہم لوگوں کو کٹھا کرتے ہیں اور ہم اعلان کرتے ہیں کہ فلان ڈیر کو ہم یہ کریں گے فلان ڈیر کو ہم یہ کریں گے ہم یہ ٹائم کو لنگر آن کر رہے ہیں اور اس ٹائم کو لنگر آن کرنے کا نتیجہ یہ ہے کہ اس وقت پاکستان حقیقتاً ختم ہو چکا ہے پاکستان اکنومکلی ڈوب چکا ہے ہم نے ان غداروں کو ان کرپٹ اناثر کو ہم نے حقیقت میں ایک قسم کا ٹائم دیا ہے کہ یہ جوڈیشنل سسٹم ہو تمام ادارے ہو ان کو تباہ و برباد کریں جیسا مرضی قنون بنائیں جنگل کا لاؤ اس پاکستان کے لاؤ سے بہتر ہے عمران بھائی اب سوچئے گا جنگل کا لاؤ پاکستان کے اس مجودہ دور میں جو لاؤ ہے اس سے بہتر ہے کیوں؟ جنگل کے اندر جنگلی جانور جب پیٹ بھار لیتے ہیں تو جاکہ کسی درخت کے یا کسی سروں کے اندر بیٹھ جاتے ہیں لیکن پاکستان میں جو ہمارا کرپٹ کروکوڈائل ہے ان کا پیٹ نہیں بھرتا وہ کھائے جاتی ہیں کھائے جاتی ہیں کھائے جاتی ہیں پیٹ بھر بھی جاتا ہے انہوں کہتے ہیں کل کا سوچو پرسو کا سوچو آنے والا وقت کا سوچو جنریشن کا سوچو پاکستان اس وجہ سے برباد ہوئے پاکستان میں ہمارا کوٹ کا سسٹر ہے ہی نہیں جوڈیشل سسٹم فینش ہو چکا ہے آپ بار بار جوڈیشل سسٹم یا کوٹ کا دروازہ کھٹکاتے ہیں کونسی کوٹ؟ کوٹ تو ہوتی عوام کی امنگوں کے تحت قانون کو امپلیمنٹ کروائے جاتا ہے لیکن پاکستان میں کرپٹ پولیٹیشن کی امنگوں سے لا بنایا جاتا ہے کرپٹ پولیٹیشن کی مرضی سے ججیز لگوائے جاتے ہیں کرپٹ ججیز کی وجہ سے جو کیسز ہے وہ شفٹ کرتے ہیں ہائی کورٹ سے سپریم کورٹ سپریم کورٹ سے کہیں کہ سے کہیں اس وقت ہمارے ہاں لاوات نہیں ہے تو خدا کیلئے میری آپ سے ہمبر کوئیس تک عمران بھائی یہ بار دروازے مت کٹ کائیے ہمارے پر وقت نہیں ہے پاکستان کو آر ایڈی انہوں نے اس دھانے بھی لا دیا ہے کہ یہ کسی ٹائم بھی کیونکہ جو ایٹیتھ امنگمنٹ انہوں نے بنائی تھی وہ ایک پورے پورے پلان تھا کہ پاکستان کو اکنومکلی بلکل ڈسٹروائے کر دو پیسہ باہر لے جو پھر اپنے اپنے صوبے الگ الگ ملک بنا لو اور وہاں ایز ایک کنگ بیٹھ جو عمران بھائی اس وقت ہمیں ایز ای نیشن ایک قوم بڑی متحد ہونے کی ضرورت ہے خدا کے لیے خدا کے لیے اس قوم کو فری ہینڈ دے جئے قوم آپ کے اوپر مرتی ہے قوم آپ کی بات سنتی ہے قوم آپ کے لیے ہر چیز قربانی دینے کیلئے تیار ہے اس قوم کو صرف ایک دفعہ فری ہینڈ دے دیجئے تاکہ اس پاکستان میں ونس فار آل تھوڑا سو نقصان ضرور ہوگا لیکن ایک دفعہ یہ جتنا کرپ مافیا چاہے وہ پلٹیکل فگرز ہیں چاہے وہ اداروں کے اندر بیٹھے ہیں ایک دفعہ ان کو مثال بنانا بہت ضروری ہے مثال ہم بنائیں گے یہ میں آپ کو گرنٹی دیتا ہوں کہ فوج ہماری عوام کے ساتھ تھی عوام کے ساتھ ہی ہے اور انشاءاللہ عوام کے ساتھ ہی رہے گی دیفنیٹلی چند ایک گندی مچھلیاں باجوا اور اس کا گندے انڈے گندے انڈے تو ابھی بھی مجود ہے وہ میں نے جنرل آسن سے ریکویسٹ آرڈی کی ہے لیکن کائنڈلی میری آپ سے ہمبر کویسٹ آیا کہ پلیز مزید انتظار مت کیجئے ہمارے پاس انتظار کرنے کے لیے کوئی وقت نہیں ہے پاکستان آرڈی فینش ہو چکا ہے یہ کسی ٹائم بھی یہ قوم کو سرپرائز دے سکتی ہیں یہ میرے پاس بڑی کنفرم انفرمیشن ہے کہ پاکستان ٹوٹنے کے لیے جا رہا ہے وہ پاکستان کے بہت سارے ٹکڑے ہوں گے جس میں کچھ انڈیا کو دے لیے جائیں گے کچھ یہ ہوگا وہ ہو جائے گا تو جب ان ارزادی کا الان وہ کر دیں گے تو ہماری فوج کا کیا حال ہوگا آپ خود سوچئے فوج ہوتی ہے عوام سے تو یہ جو ان کا مقصد تھا کہ فوج کو عوام کے سامنے عوام کو فوج کے سامنے کھڑا کر دو وہ تو پورا ہو رہا ہے تو لہٰذا ہمیں اس وقت بہت بہت سوچ بچار کی تحمل مزانسی کی ضرورت ہے میری چیف آف آرمی سٹاف سے یہ ریکویسٹ ہے آپ سے بھی ریکویسٹ آیا کیونکہ قوم آپ کے پیچھے ہے قوم فوج کے پیچھے اگر آپ اکٹھے ہو جائیں تو ہم پاکستان کو ری بلڈ کر سکتے ہیں ہم اپنے اداروں کو مضبوط بھی کریں گے ہم سب سے پہلا کام یہی ہے کہ جوڈیشری روائیول آف دی جوڈیشری سسٹم کیونکہ اس وقت ہمارے ہاں پاکستان میں کوئی جوڈیشری نہیں ہے اس وقت مافیا ہے دکانیں کھلی ہوئی ہیں پیسہ دو تو اپنا جو مرضی خرید لو ہمیں جوڈیشری سسٹم کو بنانا ہوگا اپنے پورے لیجسلیشن نہیں کرنی ہوگی میں بھی ہمیں نیک کانسٹیوشن کی ضرورت ہو یہ بڑا ضروری ہے اور ہمیں راتوں کو بیٹھنا پڑے گا کام کرنا پڑے گا لیکن ابھی وہ وقت ہے کہ ان تمام گرفتار کیا جائے اور ان کو کڑی سے کڑی سزا دی جائے اور انٹرنیشنل ورڈ کو بتایا جائے کہ جو ہمارا لوٹا وہ پیسہ آپ کے ہاں گیا ہے وہ ہمیں واپس کرو اور ایک اور بھی چیز ہمیں اتنے سٹرونگ ریلیشنز کی ہوتا ہے امپورٹ اکسپورٹ جب ہمارے پر پیسہ ہی نہیں ہے ہم کس چیز کی سوچیں پہلے اپنے پون پر کھڑا کھڑا قوم کو سکھانا ہے وہ آپ کا کام ہے ہم سب کا کام ہے ہمیں قدر اچار کے ساتھ بھی روٹی کھانے پڑے گی چٹنی کے ساتھ بھی روٹی کھانے پڑے گی اگر چائے نہیں بھی پیئیں گے مرنی چلے کریمیں نہیں لگائیں گے مرنی چلے پہلا بھی زمانہ گزر گیا اور گزرتا رہے گا انشاءاللہ اب بھی بشکل وقت جب آئے تو قومیں جو آتی ہیں اس سے سبر و تحمل سے گزر جاتی ہیں نئی نیا موبائل ہوگا تو کوئی مرنی چلے یہ جو چیزیں ہیں ہمیں قوم کو بھی ایسے ایسے قوم ہمیں جو فیسیلٹیز ہیں ہماری جو ایشی کی چیزیں دوسرے میں نمیہ کہلیں اس کو بھی کٹ شاٹ کرنا پڑے گا تو میں آپ سب سے قوم سے اور قوم کی وساست سے میں عمران خان بھائی سے ایک ریکویسٹ کر رہا ہوں کہ ہاتھ جوڑ کے خدا کے لیے اب ہمارے پر وقت نہیں ہے ہمیں بہت ارجن بیسس پر کام کرنا ہوگا اور آپ اپنے ہاتھ سب سے پہلے یہ جتنے آپ کے منافقین بیٹھیں آپ کی اردگید یا جوسرے یہ چودری برادہ جو آپ کے پاس ڈبل پلے ڈبل پلے ٹریپل پلے فورت پلے کر رہے ہیں ان کو میں بڑی اچھی طرح جانتا ہوں ان کے انس ان آڈ کا بھی پتہ ہے یہ وہ کرپٹ مافیا ہے کہ جو چلاک ہے کلیور ہے خموشی سے ساپ ہوتا ہے خموش لڑنے والا یہ وہ ساپ ہے میں اس وجہ سے کر کے کہتا ہوں کہ گرتیہ حکومت تو گرنے دے لیکن جب آپ قوم کو کہیں گے نا قوم ان سے خود ہی چھین لے گی جو عوامی حکومت ہے قوم خود چھین لے گی اور انشاءاللہ پھر ہم جب ان کو گسیتیں گے عوامی عدالتے لگائیں گے تو انشاءاللہ ہمارا کام بھی ہوگا ہاں میں اس وقت اپنے جتنے لوئرز ہیں جو آنسٹ لوئرز ہیں جو پیٹریوٹ لوئرز ہیں جو پیٹریوٹس جو جیز ہیں ان سب سے ریکوشٹ بھی کرتا ہوں کہ خدا کے لیے عمران خان کا ساتھ دیجئے تاکہ ہم اس جوڈیشنل سسٹم کو بھی ریوائیو کر کے ری بلڈ پاکستان کر سکے ابھی اس امید پہ کہ ہماری آرمی اور انشاءاللہ عمران خان آپس میں بیٹھ کے باتشید بھی کریں گے اور کوئی نہ کوئی اس ملک کو بچانے کا لاحیم التیار کیا جائے گا پاکو زندہ بات پاکستان پر زندہ بات اسلام علیکم